اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکفقہ یوٹیوب جینل میں تمام ویورز کو خوش آمدین این السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سامعین و ناظرین اللہ کریم کے کرم سے خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضور ربی معتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقصد کا آپ کو ہر قسم کی تکلیف مصیبت اور پرشانی سے دور فرمائے ماہ رمضان الکریم کا بابرکت مہینہ اختتام کی جانب روان دوان ہے اور اس کا ایک یا دو دن مزید ہمارے پاس مہمان کی صورت میں باقی ہیں اللہ کریم ہمیں اتن دو دنوں کی ان چند گھڑیوں کی قدر و منظرت سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ پورا مہینہ آپ دوستوں کی آپ ماں و بہن و بیٹیوں کی خدمت کرتی ہوئی گزرا ہے اللہ کریم اس خدمت کو میرے لیے آپ کے لیے اور ہمارے پوری ٹیم کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اتھنٹک وظائف لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوتے ہیں جن کا تعلق یا تو قرآن سے ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے یا اسماع النبیش صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اسماع الرسنہ کے ساتھ تو آج بھی ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لائے ہیں انتہائی آسان سا قرآن مجید کی ایک صورت ایک مرتبہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ دولت رزق کی بارش ہوگی میں وظیفہ آپ کو ابتدائی پانچ منٹ میں دے دوں گا اور اس کے بعد مزید اس صورت کی فضیلت اور اس صورت کے وظائف مختلف جو وظائف ہوں گے وہ بھی آپ کو دوں گا لیکن جو ابتدائی پانچ منٹ انتہائی اہم ہے ویڈیو کو ضرور سنیے گا اس کے اندر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے کی باتیں ہوں تو بیورزر رمضان کریم اللہ کریم کی طرف سے ہمارے اوپر وہ عظیم نعمت ہے جس کی قدر جس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی ہے اگر میری اور آپ کی ساری زندگیاں صرف ہو جائیں وقف ہو جائیں تو پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ریت کے ذرے کے برابر بھی اور اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے کہ کس نے مجھے جیسے اور آپ لوگوں عظیم لوگوں جیسے اللہ نے کرم کیا اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی لارائب کے حتاب نصیب فرمائی پھر نبی محتمشم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا پھر رمضان المبارک جیسی بابرکت گڑیاں نصیب فرمائی تو اب رمضان کریم جہاں اختتام ہے وہاں شوال المحزم شوال المکرم جو عظمتوں والا فضیلتوں والا مہینہ ہے اس کے وظائف اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں آپ ضرور اسلامی فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں اس کے علاوہ اگر آپ سٹوریز سننا پسند کرتے ہیں واقعہ سننا پسند کرتے ہیں یا شریح مسائل سننا پسند کرتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر بھی ہمارا لکھ موجود ہے یا ہمارے اسلامی فقہ چینل کو آپ کھولیں گے تو وہاں پر ٹیوٹر آف سٹوری ہمارا دوسرا چینل بھی موجود ہے الحمدللہ نیا چینل شروع کیا ہے کافی سارے لوگ دوست اباب اسلامی ماہ بہن بیٹیاں تعاون اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں تو آپ بھی جلدی جلدی ٹیوٹر آف سٹوری کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی اس چینل کی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی اس وظیفے اور ویڈیو کی طرف کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جسے رمضان کی بابرکت چند گھڑیوں میں اختتامی لمحات میں ایک مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کریم اس پڑھنے کی برکت سے اس صورت کی برکت سے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے مالہ مال فرمائیں گے رزق دولت کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا تو دیوی ورز وہ قرآن مجید کی صورت مشہور و معروف صورت جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صورت قرآن کا دل ہے کون سی صورت سورہ یاسین شریف قرآن مجید کا دل سورہ یاسین شریف میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کسی چیز کو دل سے پکڑا جائے دل کے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے دل کے ساتھ محبت کی جائے تو پھر ضرور رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں پھر قرآن کا دل سورہ یاسین تو آپ نے ان اختتامی لمحات میں کوئی بھی ٹائم مختص کر لیں اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تینتیس تینتیس مرتبہ درمیان میں سورہ یاسین شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ جب یہ صورت مکمل ہو جائے پڑھ لیں تو آپ نے سات قدم قبلہ شریف کی طرف اٹھانے ہیں اور ہر قدم پر آپ نے اپنے ایمان کی سلامتی اپنے دین دنیا کی سلامتی عزتوں کی سلامتی مال و رزق کے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ کریم کے قدم سے آپ پر بے پناہ کرم ہوگا آپ پر اللہ کی طرف سے خاص انوار و تجلیات کی برسات ہوگی تو بس یہ تھا وظیفہ جو میں نے آپ کو دے دیا اب سورہ یاسین کی فضیلت آپ سننا پسند کرتے ہیں تو ضرور ویڈیو کوئنٹ تک سنیئے رضی ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ کر دیں یا جس طرح بھی بہتر سمجھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفسیر خازن کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جو یاسین شریف پڑے گا اسے اس کی قرات کی وجہ سے دس بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا اسے ترمزی لیکن نے بھی روایت کیا ہے ایک اور حدیث پاک سنیں بہکی اور شعب العیمان کے اندر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالی کی رضا مندی کے لیے سورت یاسین پڑے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لہذا اس سورت کو پڑھنے والوں کے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو یعنی کہ جو انسان زندگی اور موت کی کش مکش میں مبتلا ہو اور اس کی زندگی اختتام کی جانب رواں دواں ہو مرگ الموتو مرز الموتو تو وہاں سورت یاسین کا پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے کیونکہ اس کا پڑھنا اس کے لیے بہت فیدہ رہے گا کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ پرواز کرے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سنیں حضرت ابو حریرہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے فرمایا کہ جو میری ماں کی بخشش کے لیے دعا کرے اللہ ان کے والدین کو بخشش فرمائے تو ہم یہاں یہ دعا بھی کر دیتے ہیں کہ یا رب کریم سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کی امی جان کی بخشش فرمائے آپ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورت یاسین پڑھی اس حالت میں صبح اٹھے گا تو وہ بخشا ہوا ہوگا ابن کسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے اب ایک اور تفسیر ابن کسیر کی حدیث سنیں حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے رات میں اللہ کے لیے صورت یاسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا تفسیر ابن کسیر کی ایک اور حدیث پاک سمات فرمائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ صورت یاسین ہر امتی کے دل میں ہو ایک اور حدیث پاک آپ سنیں حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق باگ کی صدیقہ بیٹی آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ہے جو اللہ کے نزیق بڑی عظمت والی ہے جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شریف کے لقب سے نوازے گا قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس صورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی تو آپ نے سنا ہے اگر کوئی حاجت مند اس صورت کو پڑھے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا فرماتے ہیں خوف زدہ پڑے تو اس کا خوف دور کر دیا جاتا ہے حضرت ابراہیم ادھم بلکی نے فرمایا کہ اس صورت کے درمیان میں ایک اسم واقعہ ہے جس کے پانچ سو کلمیں اور سولہ حروف ہیں تو یہ صورت اب خود آپ اندازہ لگا لیں کتنی عظمتوں والی ہے کتنی فضیلتوں والی کتنی برکتوں والی ہے تو اس صورت کی تلاوت ہمیں روزانہ کی بنافع کرنی چاہیے رات جب ہم سونے کے لیے بستر پہ جائیں چارپائی پہ جائیں تو ضرور اس صورت کو پڑھ کر سویں اللہ کریم جو ہے وہ بہت ہی رحیم ذات ہے کریم ذات ہے جب ہم روزانہ صورت یاسین پہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب ہوگا ایمان کی دولت بھی نصیب ہوگی تو ماہِ رمضان المبارک کے وظائف آپ نے سماعت کیے سنیں آج بھی سنا ہے بس ایک ہی دعا ہے التجاہ مختصر سی کہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا کبھی بھی نہ بھولیے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں چینل کو زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کروائیں تاکہ لوگوں کا دین دنیا حفاظت ہو اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اجازت دیتی ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ